اسلام علیکم دوستو وہ انیس سو نوے میں صرف ون ڈالر پر ڈے جبکہ دوزار اکیس میں چار سو بتیس میلین ڈالر پر ڈے کمانے والا دنیا کا امیر ترین آدمی ہے گزشتہ دنوں وڈسیپ پرائیویسی پالیسی پر ایک تنازہ کھڑا ہوا اس کے صرف ایک ٹویٹ نے سگنل نامی میسجنگ ایپ کے سارفین میں کئی گناہ اضافہ کر دیا کچھ دن پہلے انہوں نے اپنی ٹویٹر بائیوں میں ہیشٹیک بٹکوین کا اضافہ کیا تو بٹکوین کی قیبت میں دس فیصد سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا دنیا کے اس امیر ترین شخص کی گاڑیاں بنانے والی امریکی کمپنی ٹیسلا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوری میں ڈیڑھ ارب ڈالر کی کرپٹو کرنسی بٹکوین خریدی ہے آج کی تاریخ میں ایک بٹکوین کی مالیت پاکستانی رپوں میں پچتر لاکھ کے لگ بگ بنتی ہے وہ ایک ایسا انسان ہے جس کی نظر میں سب سے بڑی پرابلم سلوشن ڈھوننا ہے پرابلم پرابلم نہیں ہے اس کا سلوشن ڈھوننا بڑی پرابلم ہے دوستو بجلی سے چلنے والی سستی ترین گاڑیاں انسانوں کو مریخ پر بسانے کا خواب اور گھروں میں مختلف ربوٹس یہ خواب ہے دنیا کے امیر ترین انسان ایلن مسکا دوہزار بیس میں شائع ہونے والی امیر ترین افراد کی فہرست میں وہ ٹاپ ٹین میں بھی شامل نہیں تھا لیکن دوہزار اکس کے پہلے ہفتے میں ہی وہ جیف بیزوس اور بل گیٹ جیسے افراد کو پیچھے چھوڑ کر اس فہرست میں پہلے نمبر پر کھڑا ہے ایلن مسک آج کی تاریخ میں دو سو تین بلین ڈالر کا مالک ہے وہ ٹیسلا اور سپیس ایکس نامی کمپنیوں کا مالک بھی ہے ایلن مسک انیس سو اکتر میں ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا اس کا والد ایک ساؤتھ افریقی شہری جبکہ والدہ ایک کینیڈین شہریت کی حامل تھی ایلن مسک کو بچمن میں ہی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سے بے حد لگاؤ تھا انہوں نے صرف بارہ سال کی عمر میں ایک بیسک ویڈیو گیم بنا کر ایک کمپنی کو پانچ سو ڈالر میں فروخت کر دی حالات کی نزاکت نے کم عمری میں ہی ایلن مسک سے لکڑی کاٹنے کے کارخانے میں بھی کام کروایا انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زیب ٹو نامی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ 1995 میں لانچ کی ان بھائیوں کی یہ محنت رنگ لائی اور 1999 میں کمپیک کمپیوٹرز نے زیب ٹو کو 307 ملین ڈالر میں خرید لیا جس میں سے ایلن مسک کا حصہ 22 ملین ڈالر تھا ایسے ہی ایک دن وہ بینک میں گئے جہاں لمبی لمبی لائنز دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور وہیں ایک آئیڈیا نے جنم لیا زیب ٹو سے حاصل ہونے والے پیسوں سے وہ ایک آن لائن بینکنگ سسٹم لانچ کرنا چاہتا تھا پھر اس نے اس خواب کو پورا بھی کیا اور ایکس ڈاٹ کام نامی ایک ویب سائٹ کھولی جو بعد میں پی پال کے نام سے لانچ ہوئی پھر 2002 میں ای بے نامی کمپنی نے پی پال کو 1.5 ملین ڈالر میں خرید لیا جس میں سے ایلن مسک کا حصہ 165 ملین ڈالر تھا 2002 میں پی پال کی اس ڈیل کے بعد پھر جنم ہوا پی پال مافیا کا یعنی پی پال میں جتنے بھی شیئر ہولٹرز تھے انہوں نے پی پال بیچنے کے بعد خود کی بڑی بڑی کمپنیز بنائیں جن میں یوٹیوب، لنکڈین، سپیس ایکس، ٹیسلا جیسے بڑے برینڈز شامل ہیں ایسے ہی ایلن مسک نے سپیس ایکس نامی ایک کمپنی کھولی جس کا مقصد سپیس میں سفر کو آسان بنانا اور مختلف چیزوں کی خوج لگانا تھا اس نے خود راکٹس اور ائرکرافٹ بھی ڈیزائن کیے جنہیں سپیس میں بھیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے یہ سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا ایلن مسک کا عظم ہے کہ وہ مارس پر انسانوں کی ایک کالونی بنا کے ہی چھوڑیں گے جس کے لیے انہیں سب کچھ بھی بیچنا پڑا تو وہ بیچ دیں گے پھر ایسا ہوا بھی سب سے پہلے روس پہنچا جہاں اس نے ایک ایسے راکٹ کی ڈیمانڈ کی جو مارس تک پہنچ سکے جہاں انہوں نے اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر کے دی تو اس پر لاغت آٹھ ملین ڈالر بنتی تھی یہ رقم بہت زیادہ تھی وہاں سے ناکام لوٹا اور سوچا کیوں نہ خود ہی ری یوزیبل راکٹ بنایا جائے اب یہاں بات یہیں تک محدود نہیں تھی کہ راکٹ کو آربٹ میں پہنچا جائے یہاں اصل میشن راکٹ کو لو کافت میں آربٹ میں پہنچانا اور پھر اسے واپس بھی لے کے آنا ہے تاکہ اسے ری یوز کیا جا سکے پہلا راکٹ لانچ کیا اور ارلی سٹیج پر ہی انجن میں آگ لگی اور بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا دوسری بار پھر کوشش کی وہ راکٹ سپیس میں گیا لیکن آربٹ تک نہ پہنچ سکا تیسری بار سپیس میں جاتے ہی آف روٹ ہو گیا تیسری بار بھی ناکامی کے بعد جتنا بھی پیسہ تھا وہ سارے کا سارا دوب گیا لیکن وہ یہاں ڈٹا رہا اس نے پھر اعلان کیا کہ وہ چوتھی بار بھی کوشش کرے گا اس کی یہ کوشش رنگ لائی اس کا یہ مشن کامیاب ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ناسا سے ڈیڑھ بلین ڈالر کا کانٹریکٹ بھی لے لیا پھر دوہزار پیس میں سپیس ایکس پہلی پرائیویٹ کمپنی بن گئی جس نے کسی انسان کو سپیس میں بھیجا ہو دوہزار پچیس تک سپیس ایکس کا پلان ہے کہ پہلے انسان کو مارس پہ بھیجنے کا دیکھتے ہیں کہ اس میں انہیں کس قدر کامیابی مل پاتی ہے راکٹ بنانے کا پروجیکٹ ابھی جاری ہی تھا کہ اس نے اپنا پیسہ ٹیسلا میں ڈال دیا اس کمپنی میں پوری طرح گھس گیا اور جلد ہی اسے سی ای او بنا دیا گیا الیکٹریکل ویہیکل ویجن کو تیار کیا جہاں پچاس ہزار ڈالر کی ایسٹیمیٹڈ پرائس تھی لیکن وہ گاڑی ایک لاکھ نو ہزار ڈالر میں تیار ہوئی گاڑی بکنے میں ناکام رہی دوسری بار کاسٹ میں کمی آئی لیکن حدف تک پہنچنے میں ناکام رہے تی سی کوشش میں وہ اپنے حدف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور الیکٹریک کاریں دھڑا دھڑ بکنے لگیں ایلون مسک کی نیٹ ورث اس وقت دو سو بلین ڈالر کے آس پاس ہے اگر ٹیسلا کا سٹاک پرائس پانچ گناہ بڑھ گیا تو ایلون مسک کی نیٹ ورث ایک ہزار بلین ڈالر تک پہنچ سکتی ہے مطلب کہ وہ دنیا کا پہلا ٹریل لینئر بن سکتا ہے ان کامیابیوں کے بعد سٹار لنک نامی سیڈلائٹ کے ذریعے وہ پوری دنیا میں فری انٹرنٹ دینے کا بھی وعدہ کر چکا ہے دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے